موسیقی ماجک ماجک تو آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے لوگ ماجک دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں پر کچھ ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سچ جانے کی کھوج میں ہوتے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیسے کوئی کوئی تو ایسے ماجک ہوتے ہیں کہ دیکھ کے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ فیک ہے یا ریل کبھی کبھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور اتنا تک سمجھ لیتا ہے کہ شاید سچ میں ماجک ہوتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں دنیا کے بہت بڑے اور مانے ہوئے ماجیشن کے جادو کے راز آپ کو بتائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے یہ ماجیشن ہمیں بے وکوف بناتے ہیں پر ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تو نمبر ایک پہ آتے ہیں یہ ہے ٹرک کلیوجن صحیح دیکھا آپ نے ایک ایسا ماجک ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سے ٹرک کو گزارا جاتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا کہ ایک خراج تک نہیں آتی تو یہ ماجیشن جس کا نام ٹیلر ہے یہ ٹرک کے ٹائروں کے آگے آکے لیڈ جاتا ہے ٹائروں کے بلکل بیچ میں اس کی ایک ٹانگ ایک سائیڈ اور دوسری ٹانگ دوسری سائیڈ پر ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر ٹرک گزر جاتا ہے پہلے ٹرک کا آگے والا ٹائر اور پھر ٹرک کے پیچھے والے دو ٹائر یقین نہیں ہو رہا نا تو چلو پھر دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیسے کیا کوئی بھی ماجیشن اپنے میجک کا راز نہیں بتاتا پر ٹیلر نے یہ بتایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیسے ہم یہ سب کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ٹرک کے ٹائرز کچھ اس طرح کے بنای جاتے ہیں اور ٹرک کی دوسری سائٹ پر بہت ہیوی قسم کا مٹیریل رکھا جاتا ہے جس سے ٹرک کا سارا وزن اسی مٹیریل کی وجہ سے اسی طرف چلا جاتا ہے اور پھر جب ٹرک اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو ٹرک کے ٹائر خالی اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں بغیر کوئی خراج دیئے تو کیونکہ ٹائر ایسے ہوتے ہیں اور ان میں ہوا بھی نہیں ہوتی تو یہ اوپر سے گزر جاتے ہیں یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے اس سے صرف لوگوں کو بے وقوب بنایا جاتا ہے فیزیکس کے ذریعے تو دیکھتے ہیں نمبر دو یہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ یہاں پر یہ آدمی اپنے ساتھ والی لڑکی کو ایک بڑی پلیٹ پر باند دیتا ہے اور پھر اس پلیٹ کو گھوماتا ہے اور پھر اس کے پاس کچھ چھوڑیاں ہوتی ہیں جنہیں وہ اس لڑکی کی طرح پھینکتا ہے یہ اصل میں خطرناک لگتی ہے کیونکہ وہ پلیٹ گھوم رہی ہوتی ہے ذرا سی بھی مستیک ہونے پر وہ چھوڑیاں اس لڑکی کو لگ سکتی ہیں پر یہ تو صرف ایک دھوکہ ہے چلو جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ راز کیا ہے تو یہ میجیشن اصل میں ان چھوڑیوں کو پھینکتا ہی نہیں ہے اصل میں وہ چھوڑی نکال کر اپنے کپڑوں میں بنی مقصود جیب میں جلدی جلدی ڈال دیتا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ چھوڑی پھینک رہا ہے پر اصل میں اس پلیٹ کے پیچھے ایک اور آدمی ہوتا ہے جو کہ پیچھے سے چھوڑیوں کو دبا رہا ہوتا ہے اور چھوڑیاں باہر نکل رہی ہوتی ہیں کچھ اس طرح سے تو سمجھ آگیا نا کہ کیسے دیتے ہیں یہ لوگ ہمیں دھوکہ تو یہاں پر آتا ہے میجک نمبر تین یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کا نام ڈیمین ادیتیہ ہے اس کو ہینڈ کافز لگا کے ایک ڈبے میں بند کیا جاتا ہے اور اس ڈبے کو اوپر لٹکا دیا جاتا ہے جس کے نیچے تین تلواریں ہوتی ہیں اور ان پر آگ جل رہی ہوتی ہے اور جس رسی سے وہ ڈبا بندہ ہوتا ہے اس رسی کے نیچے آگ لگا دیتے ہیں اب ڈیمین ادیتیہ کو ان ہینڈ کافز کو کھول کے وہاں سے اس ڈبے سے نکلنا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ڈبا نیچے گرے کیونکہ اگر وہ ڈبا نیچے گرا تو اس میں کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ سکتا لوگ ڈبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈبا ابھی گرے گا پر کچھ ہی دیر میں وہ لوگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے اور سب کو حیران کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے کا کیا راز ہے یہ آپ کو ریال لگ رہا ہوگا پر سچ میں یہاں کچھ بھی ریال نہیں ہے سب دھوکہ ہے تو سب سے پہلے دیکھا جائے تو سٹیج پر ایک بلیک چادر لگائی جاتی ہے جس سے کچھ بھی نظر نہیں آتا اب جیسے ڈبا وہاں سے نیچے گرتا ہے اور یہاں پر اٹک جاتا ہے تو یہاں سے ایک لائن بنی ہوتی ہے نکلنے کی جس سے وہ جلدی سے نکل گا لوگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے کچھ اس طرح سے تو اب آتے ہیں میجک نمبر چار پر یہ دنیا کا خطرناک ترین میجک ہے یہاں پر ایک آدمی پوری تلوار اپنے موں میں ڈال لیتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ویسے یہ میجک آج کا نہیں یہ بہت صدیان پرانا ہے اور اسے سب سے خطرناک میجک مانا جاتا ہے ایسے اور بھی بہت سارے میجک ہوئے ہیں جن میں لوگ صرف ایک تلوار نہیں بلکہ بہت ساری تلواروں کو موں میں ڈال لیتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ ان تلواروں کو باہر بھی نکال لیتے ہیں بغیر کسی خراج کے یہ دکھنے میں بلکل ریل لگتا ہے کیونکہ پوری تلوار سب کے سامنے ان کے موں میں جاتی ہے اور جھٹکا تو آپ کو تب لگے گا جب آپ جانو گے کہ یہ سچ میں ریل ہے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے یہ پوری تلوار ان کے موں کے اندر ہی جاتی ہے یقین نہیں آرہا پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں یہ سب تو کوئی کوئی جادوگر ہیں جو کہ پلاسٹے کی بنی تلوار موں میں ڈالتے ہیں پلاسٹے کی تلوار جب موں میں ڈالی جاتی ہے تو وہ موں میں رول ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ مجیشن اصل میں تلوار کو اپنے موں میں ڈالتے ہیں یہ کئی کروڑوں لوگوں میں سے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب کر پاتے ہیں تو آپ نے ایسا کبھی بھی ٹرائے کرنے کی کوشش بلکل نہیں کرنی تو ہوتا کچھ ایسا ہے کہ ان کے اندر کچھ سپیس ہوتی ہے اور وہ تلوار کو اس طرح سے موں میں ڈالتے ہیں کہ تلوار سیدھی اسی جگہ پر جاتی ہے اگر تھوڑی بھی ادھر ادھر ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں جن کی پریکٹس ہوتی ہے یہ سب کرنے کی یہ واقعی بہت ہی خطرناک ہے تو اب فائنل اور لاسٹ میجک پر آتے ہیں نمبر پانچ اس میجک نے کئی لاکھوں لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رکھ دی کیونکہ اس میں ایک آدمی آتا ہے اور اسے تلوار کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ نیچے گرتا ہے اور تلوار اس کے پیٹ سے باہر نکل آتی ہے اور سب لوگ ڈر جاتے ہیں کہ شاید وہ مر گیا پھر اس کی ٹیم کے دو لوگ آتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں اور جب اسے کھڑا کرتے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے شاید یہ آپ کو ریل لگی ہوگی پر یہ بھی ایک دھوکہ ہے جب اس آدمی کو یہاں پر لٹایا جاتا ہے تو اس کی کمر پر ایک بیلڈ ہوتا ہے اور اس میں تلوار فکس طریقے سے پس جاتی ہے اسی بیلڈ پر پیٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹھکڑا ہوتا ہے تلوار کا اور مقصود طریقے سے جب وہ حرکت کرتا ہے تو اوپر والا تھوڑا سا تلوار کا وہ حصہ بیلڈ سے باہر نکل آتا ہے یہ سب ایکسپرٹس اور پریکٹس کے بات کرتے ہیں آپ کو یہ سب کبھی بھی گھر پر ٹرائی بلکل نہیں کرنا چاہیے تو بس ویڈیو کیسی لگی نیچے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ماریو لوپز ماریو لوپز کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ ایک ایسا میجی جان ہے جیسے نے سگرٹ سے میجک کیا تھا اور پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا شاید آپ نے اس کی وہ میجک والی ویڈیو دیکھی ہوگی اس نے اپنے اس ایک میجک سے پوری دنیا کے دل جیت لیے تھے پر کیا آپ کی دماغ میں یہ سوال آیا کہ آخر اس نے یہ سب کیا کیسے اور اس کے پیچھے کا راز کیا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس کے میجک کا راز بتائیں گے کہ کیسے اس نے یہ میجک کیا اور کیسے فیزیکس کی ٹیکنیک کے ذریعے ایک الیوزن بنایا اور سب کی آنکھیں کھولی کی کھولی رکھ دی ویسے ریال میجک کچھ بھی نہیں ہوتا میجک صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے جو کہ فیزیکس کے ذریعے ایک الیوزن بنایا جاتا ہے جس سے عام انسان کی آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے ویسے ایک میجک ہے جو بالکل اصل ہے وہ ہے لائک کا میجک اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو اصل والا میجک ہو جائے گا خیر ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو ماریو لوپس سٹیج پر آتا ہے اور اس نے ہوا میں سے سگرٹ نکالی اور ہاتھ میں پکڑ لی اور سب کو حیران کر دیا پھر اس نے وہ سگرٹ اپنے ناک کے اندر گھسا دی گھسا دی تھوڑا جی بہنا خیر کوئی بات نہیں چلتا ہے تو آدھی سگرٹ اس کے ناک میں سے نظر آ رہی تھی اور باقی آدھی اس کے موں سے نظر آ رہی تھی تو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ سب ریال ہے اس نے ناک سے سگرٹ کو دبایا اور موں والی سگرٹ بھی ساتھ میں حرکت کرنے لگی تاکہ ایسا لگے کہ ایک ہی سگرٹ ہے جو ناک سے ڈال کر موں سے نکالی گئی ہے اور پھر سے لوگوں کو چونکانے کے لیے اس نے ناک سے سگرٹ کو دبایا اور موں سے نکال لیا ویسے بڑا ہی کوئی خطرناک آدمی آئی ہے ویسے یہ میجک تو مزے کا تھا پر اب دیکھتے ہیں کہ اصل میں اس نے یہ سب کیا کیسے تو اس کے ہاتھ میں جو سگرٹ تھی اس کے دو حصے تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ہاتھ میں تو ایک پوری سگرٹ تھی پر جیسے آپ نے پہلے دیکھا اس کے پاس سگرٹ کے دو ٹکڑے تھے پھر جب اس نے اپنے اس لیٹر کو جیب میں ڈالنے کے لیے ہاتھ جیب میں ڈالا تب ہی اس نے چلاکی سے اپنی وہ دو حصے والی سگرٹ جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی یہ دیکھ لیں یہاں پر اس کا ہاتھ بند ہے تاکہ دوسری سگرٹ نظر نہ آئے تو جیسے ہی اس نے سگرٹ کا ایک حصہ ناک میں ڈالا تو دوسرا حصہ جلدی سے اپنے موں میں ڈال لیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر دو حصے تھے تو سگرٹ کو ہلایا کیسے اس نے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے جو ٹکڑا سگرٹ کا اپنے موں میں ڈالا تھا وہ زبان کے اوپر رکھا تھا اور جب جب وہ ناک سے سگرٹ کو دباتا ہے تب تب وہ اپنی زبان کی مدد سے سگرٹ کے دوسرے حصے کو ہلاتا ہے اور ایسے بنتا ہے ایک illusion جو کہ کسی کی بھی آنک کو دھوکہ دے سکتا ہے پھر اس نے سگرٹ کو ناک میں دبایا اور موں سے نکال لیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا تو جو اس کے موں میں سگرٹ تھی وہ پوری سگرٹ ہی تھی پر ناک والی سگرٹ آ دی تھی تو جب اس نے ناک میں سگرٹ کو دبانے کے لیے ہاتھ اوپر کیا تو تب ہی اس نے جلدی سے چلاکی کے ساتھ ناک میں پڑے سگرٹ کے اس پکڑے کو ناک سے نکال کے ہاتھ میں چھپا لیا اور موں والی پوری سگرٹ نکال کر دکھا دی اور ایسے اس نے سب کو حیران کر دیا تو اب آپ کی سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ کیسے یہ میجک کام کرتا ہے کیسے اس نے کچھ ہی سیکنڈ میں illusion بنا کے سب کو دکھایا اور حیران کر دیا تو بس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو شیٹو کو لائک کر دو کر دو کر دو کچھ نہیں ہوتا موسیقی اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کیسے لگی لیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی